نمازکار میں ہوں پریشاند کٹارے اور نیوز ایٹین مدیہ پردیش چھتیز گھر کے ویکنڈ شو الارم دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ آج بات آپ سے جڑے ایک اور بہت خاص اور ضروری مدے کی کیونکہ نیوز ایٹین مدیہ پردیش چھتیز گھر اٹھاتا ہے آپ کی آواز اب نہ کوئی ذمہ داری سے بھاگے گا نہ جواب دے ہی سے مہچرائے گا نہ ہی اب چلیں گی گول مول باتیں الارم میں آج بات ہوگی ایک بہت خاص مدے کی سر اس شبد کو سن کر ایک تصویر بن جاتی ہے رفتار والی سرک میں گڑھے ہی گڑھے کچھ ایسا ہی ہے مدیہ پردیش میں سرکوں کا حال یہاں سرک کم سرکوں میں گڑھے زیادہ دیکھتے ہیں تصویریں چار تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں سرک تو ہے لیکن گڑھوں کی بھرمار ہے یہ صرف چار تصویریں یا چار شہر کے ہول نہیں ہیں پورے پردیش میں یہی حال ہے یہاں سرک نہیں دکھتی ہے بس گڑھے ہی گڑھے نظر آتے ہیں اگر بارش ہو جائے تو سرک تالاپ بن جاتی ہے اور یہ گڑھے موت کے گڑھے بھی بن جاتے ہیں کئی بار ایسے حادثے ہو چکے ہیں لیکن ذمہ دار ہیں کہ اپنی ذمہ داری سے مہم موڑ رہے ہیں نہ کوئی ایکشن اور نہ ہی کوئی کاروائی سڑک یا پاپڑ یہ کیسا وکاس جان لیوہ سفر ذمہ دار بے خبر جاگو سرکار کب تک گڑھوں میں سفر اس تصویر کو دیکھئے یہ وکاس والی مضبوط سڑک ہے جو پاپڑ کی طرح اکھڑ رہی ہے تصویر بھی یہ بیان کر رہی ہے یہ تصویر کھوکلے دعووں اور وادوں کی پول کھول رہی ہے یہ سڑک رازدھانی بھوپال کی بیرسیہ تحصیل کی ہے جہاں سرکار بیٹھتی ہے جہاں پرشاسن کا پورا محکمہ بیٹھتا ہے اور اسی کی ناک کے نیچے وکاس کی ایسی تصویر جسے دیکھ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کتنا وکاس ہوا ہے جب ویڈیو وارل ہوا تو لوگ نرمان منتری راکش سنگھ کا بیان سامنے آیا ہے پہلے منتری جی کو سنتے ہیں وکاس کی اس تصویر پر کیا کہتے ہیں صاحب ایک ویڈیو سے سڑک کی پسٹی نہیں ہوتی ہے تو صاحب آپ ہی بتا دیجئے کیسے بدحال وکاس کی پسٹی ہوتی ہے ادھیکاریوں کو سکت نردیش ہوتے تو ایسی سڑک نہیں بنتی صاحب کبھی آپ بھی ان سڑکوں پر سفر کر کے دیکھئے حقیقت خود با خود پتا چل جائے گی یہ اکیلے بھوپال کی بات نہیں ہے پردیش میں سڑک نہیں گڑھوں والی سڑکیں ہیں برہانپور کی ان تصویروں کو دیکھ لیجئے سڑک میں گڑھے ہیں یا گڑھوں میں سڑک ہے کچھ پتا ہی نہیں چل رہا ہے جس سڑک پر ہم موجود ہیں یہ سڑک جو ہے وہ برہانپور سے راویر اور انکلوشور جاتی ہے یہ سڑک مدھیپردیش کو مہراشت اور گجرات سے جوڑتی ہے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس سڑک پر جو ہے وہ گڑھے موجود ہیں اور اسی سڑک سے جو وہاں چالک جو ہے کس طرح سے للکھلاتے ہوئے اس سڑک کو پار کر رہے ہیں اور اپنے گنتاویے کی اور جا رہے ہیں یہ سڑک جو ہے وہ ہاتھوں کا سبب بنی ہوئی ہے اس سڑک پر کئی ہاتھ سے ہو چکے ہیں اور برہانپور کے لوگ جو ہے ان جر جر سڑکوں سے پریشان جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو یہ سڑک تالہ بن جاتی ہے جہاں سے نکلنا مطلب جان کو جوکھن میں ڈالنا ہاتھوں کو نیوتا دیتے ان گڑھوں کو بھرنے کے لیے کانگریس نے گڑھا بھرو ابھیان چلایا کانگریس نے عاروپ لگاتے ہوئے کہا کہ یہ سرکار فوٹو بالی سرکار ہے بی جے پی کے مہاپور ویدھائک سانسد اندھے گھونگے اور بہرے ہو گئے ہیں ان کو ان گڑھوں میں وکاس دیکھتا ہے یہ مہاپور ہماری جو ہے اندھی بھی ہے بہری بھی اور گھونگے بھی ہے برہانپور شہر کے گڑھے ان کو نہیں دکھ رہے نہ ان کو لوگوں کی چینک بھار سنے آ رہی ہے نہاں اتنے درگٹنے ہو رہی ہے باقی ان کو کچھ ان کے موں سے بولے نہیں جا رہا ہے اور اتنے بیش رمائی ہو چکی ہے برہانپور کے ویدھائک اور سانسد جو چٹھی چٹھی کی بات کرتے ہیں جنتہ آج حال ابھیحال ہے تو مجبوری میں یہ بھارتی جنتہ پاٹی کمب کرنی نینڈ میں ستہ کے مدوش میں سوئے ہوئے اب سانسد مہودائے گیانیشور پاٹیل کا بیان سناتے ہیں گڑھوں کے وکاس کو لے کر ان کا کیا کہنا ہے سالوں سے صاحب آپ پریاس ہی تو کر رہے ہیں اس پریاس کو سفلتہ کب ملے گی یہ بھی تو بتا دیجئے جنتہ نے تو آپ کو کئی بار جتا کر ذمہ داری پوری کی ہے لیکن اب آپ اپنی ذمہ داری کب پورا کریں گے بھوپال سے شیلیندر بھدوریا پرہانپور سے گڑیش کمار کے ساتھ بیار رپورٹ نیوزیٹین تو رازدھانی بھوپال کی سڑکیں اس میں بھی گڑھیں ہیں اور اس میں بھی بہت سارے جھول ہیں یعنی کہ اگر تین انچ کی موٹی پرت بچھانی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک انچ کی موٹی پرت بچھائی جائے اور پھر وہ پاپر کے جیسے باہر نکل آئے سڑک کی بھوپال کی تصویر بھی ہم نے آپ کو دیکھائے دو سمواد آتا نیوزیٹین کے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بھوپال سے واسو چورے ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور بھرانپور سے گڑیش کمار باویسکر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں واسو رازدھانی کی اگر یہ استحتی ہے یہ حال ہے تو پھر سوال واقعی بہت گمبیر ہے کہ آخر مونیٹر کیسے ہو رہا ہے دوسرا تھوڑا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ ایک ہی شہر میں بڑے شہر میں رازدھانی میں کئی بار کئی کئی ایجنسیوں کے ذمہ سڑک بنانا مینٹیننس کرنا ہوتا ہے واسو اب بلکل بشان دیکھئے رازدھانی بھوپال کا چاہے شہری علاقہ ہو یا پھر گرامین علاقہ ہو سڑکوں کے حال جو ہیں وہ اتنے بدال ہیں کہ یہاں پر وہانوں کا چلنا جو ہے وہ دوبار ہو چکا ہے وہان تو دور کی بات ہے آپ یہاں سے پیدل پار کر کے نکل جائیے تو آپ کو لگے گا آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیے اور آپ کو اس کے لیے نام ملنا چاہیے میڈل ملنا چاہیے پھر چاہے شہری چھتر کے سڑکوں کی بات کریں یا پھر گرامین چھتر کے سڑکوں کی بات کریں ہم نے بیرسیا میں جو آپ کے پاس بڑی خبر اس وقت کی نیوز ایٹین کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے گھٹیا سڑک نرمال پر بڑی کاروائی ہوئی ہے گھٹیا نرمال پر انجینئر کو سسپنٹ کر دیا گیا یہ بڑی خبر ہے اس وقت کی سڑک نرمال کرنے والی کمپنی بلیک لسٹ کر دی گئی ہے نیوز ایٹین نے پرمکتہ سے خراب سڑکوں کی تصویر دکھائی تھی اور اس کے بعد پی ڈی 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 مندری پاکش سنگھ نے اس پر ایکشن لیا ہے انجینئر کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے سڑک بنوانے والے دوسری طرف جو کمپنی جس نے سڑک کو بنایا تھا روڈ کو بنایا تھا اس کمپنی کو بھی بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے یہ تصویر دراصل نیوز ایٹین نے پرمکتہ سے دکھائی تھی بتایا تھا کی کیسے گربر جھالا کیا گیا اس سڑک کو بنانے میں واسو ہمارے ساتھ بنے ہوئے واسو نیوز ایٹین نے ذمہ داری نبھائی اور ایکشن بھی ہوا بلکل دیکھئے نیوز ایٹین نے پرمکتہ سے خبر دکھائی اور اس کے بعد پرشاشن کا جو علام ہے وہ بجا ہے اور پڑی کاروائی ہوئی یہ جو انجینئر ہیں اسے سسپینٹ کر دیا گیا ہے جو کمپنی جسے ٹھیکا دیا گیا تھا سڑک بنانے کا وہ بھی بلیک لسٹیڈ ہو گئی ہے یعنی کہ اب وہ دوبارہ کوئی گھٹیا نرمان نہیں کر پائے گی اور اس سڑک کے بارے میں میں آپ کو حقیقت بتا دوں پرشاند مہد آٹھ کلومیٹر کی یہ سڑک ساٹھ لاکھ روپے لاغت ایک ہفتے کے ٹائم میں اس پوری سڑک کو بنانے کا کام کیا گیا جو موٹائی سڑک کی ہونی چاہیئے تھی اس سے آدھی موٹائی کی سڑک ڈال دی اور جو سب سے کم قیمت کا یعنی کی جو material quality material استعمال کیا جانا چاہیئے تھا اس کا بھی کوئی دھیان نہیں رکھا گیا اور جو ستے ہی نرمان وہ سافتور پر کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ جس طریقے کے سڑک کے ویڈیو وائرل ہوئے ہاتھ سے آپ گڑڈہ کھو دیجئے جیسے ریت میں بچے گھر بناتے ہیں ویسے سڑک جو ہے وہ کھڑتی ہوئی پرد در پرد نکل کر ہاتھوں میں آگئی تو اگر اس طریقے کا عالم رازدانی بھوپال سٹے ہوئے علاقے میں ہوگا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دیش کے پردیش کے جو دور دراج کے علاقے ہیں وہاں پر کیا کچھ ستیر رہتی ہوگی جی پرشاند جی بلکل بتانا چاہتا ہے پرشاند کی گرہانکو سے لوگ جو ہے ان جنوں بستان خلقوں سے پریشاند گڑڈو بری سڑکوں سے پریشاند ہے سڑکوں میں گھٹی اتنا ہوگئے کہ یہ پتا نہیں چلتا وہاں چلتا کہ آخر سڑک میں گھٹا ہے یا گڑڈوں کے اندر سڑک ہے آپ تسکرے دیکھ سکتے کہ کس طرح سے جو ہے وہاں لاثرانکو میں وہاں سڑک پر چلنا پڑتا ہے کہیں کسی کے ساتھ سڑک پر چلنا پڑتا ہے اس پر کمارکات میں سانیے لوگ جو دس سال سے سنگرشے کر رہے اس سرک کے لئے یہ بہی سرک ہے جو برہانکو سے تین راجعوں کو جوڑتی ہے مجھے پردیش مہاراست مہاراست بات کریے لوگوں سے کب سے نیا حالاتوں کو جیل رہے ہیں وہ جو رہے ہیں مرحبہ بات مجھے جس کو سنگرش کرنا پڑ رہا ہے آدم دیکھ یہ سانسپور انکلے سرک راجعہ راجعہ سانسپور اب کچھ دین پہلے ہم نے ایک گلہ باندور کیا اس نے جو بچی ہے اور جایت ہک ہونے اونے پر مجھے ہو جائے لوگ اگر کہنا ہے کہ آنڈلن کرتے آ رہے ہیں لیکن سمسیہ کا کوئی نیرا کرنی ہو رہا ہے کیا پریشان ہے ہوتی ہے آپ لوگوں کو آپ جسان بھی ہو اگر آپ دیکھیں رہے ہیں اس کی حالت بہت سکتا ہے اور بکتہ ہی ورچوں سے بار بار امیدن کرتے ہیں برانپور کی جو پسکریں دکھا رہے ہیں ان میں سڑک نظر ہی نہیں آ رہی یعنی کہ سڑک کو آپ کو دربین لے کر خوشنا ہوگا کہ اس میں سڑک کا کوئی حصہ واقعی بچا ہے کیا شکریہ گنیش آپ کا واسو آپ کا بھی بہت دنواد جانکاری کے لیے اور چلے اب آپ کو گوالیر کی بھی بات بتا دیتے ہیں تصویر دراصل دیش کی سمارٹ سٹی لسٹ میں گوالیر بھی شامل ہے اب آپ کو سمارٹ سٹی کے حالات بتاتے ہیں ان کو دیکھ کر آپ بھی کہیں گے یہ سمارٹ ہے یا پھر گاؤں سے بھی بدتر حالات ہیں شیر کی سڑک ایسی ہے جیسے مان گڑھوں کا جال پھیلا ہوا ہو یہ سڑکیں چند گھنٹے کی بارش میں تالا بن جاتی ہیں یہ آج ہی پریشانی نہیں ہے آج کی پریشانی نہیں ہے بلکہ ورشو پرانی سمسیہ ہے جو سال در سال بنی ہوئی ہے سڑک ہے یا پھر گڑھے یا گڑھوں میں سڑک یہ سوال ہمارا نہیں یہ سوال اس جنتہ کا ہے جس نے سرکار کو چنا اور اب وہی جنتہ سوال پوچھ رہی ہے جب بارش ہو جائے تو یہ سڑک سڑک نہیں رہتی تالاپ میں تبدیل ہو جاتی ہے جب سڑک تالاپ بن جاتی ہے تو مصیبت بھی دبل ہو جاتی ہے نہ سڑک دیکھتی ہے اور نہ ہی سڑک میں بنے گڑھے کب ہانسہ ہو جائے کچھ نہیں پتا یہ سالو پرانی سمسیا ہے اور میں نے پرسوی کمیشنر صاحب کو آبیدن بھی دیا اور ان سے میری بات ہو گئی اچھی چرچہ ہوئی اور دو چار دن میں اپنے ہاں پہ کام شروع کر رہے اور نکاسی کا ویوستہ کر رہے یہاں سے سامنے رائے صاحب کا گھر ہے ان کے وہاں سے پائپ لینڈ ڈالی جائے گی سیدھے ادھر باہر پائپ لینڈ سے دھوڑ رہے گی ہر سال یہ سمسیا آتی ہے ہر سال یہ سمسیا آتی ہے یہاں پہ اور جنتہ بھی پریشان ہے اور یہاں پہ ایک داڑیا بھی پلٹ رہی ہے سالو پرانی سمسیا ہے لیکن اب تک سمادھان نہیں نکل پایا ہے پانی کیوں بھرتا ہے یہ سوال جنتہ کا ہے زمدہ دار کہتے ہیں سڑک تو بنا دی لیکن نالیا نہیں بنائی گئی جس کے کارن جل بھراب کی سمسیا ہو جاتی ہے نالیاں نہیں بنائی گئی ہیں روڈز کے ساتھ میں نالیوں کا کیوں ڈیزائن میں نہیں ہے I will also need to go and see that نشتی تروپ سے اب اربن روڈ ڈیزائنز میں نالی کا کس پرکار کا پرابدان ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے کرتے ہیں اس کو ضرور ریویو کریں گے اور آنے والے سمیں میں جو نئے روڈزادی یہاں پہ سانکشن ہو اس میں اس چیز کا پرپر دھیان رکھا جائے اس کو دیفنیٹلی کرا جائے گا قوالیر شہر بھلے ہی دیشت کی سمارٹ سٹی کی لسٹ میں شامل ہو لیکن جو حالات بارش میں بنتے ہیں وہ اس سب کی پول کھول رہے ہیں سمارٹ تو چھوڑیے قوالیر سٹی کے حالات گاؤں سے بھی بطر ہیں جو سمسیہ ہے اس وارڈ کی ان سلکوں کی اس میں یہی ہے کہ یہاں جل کے نکاسی نہیں ہے اور نکاسی نہ ہونے کے چلتے یہ سے حالات بنتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ دکھئیہ وہاں چالکوں کو آٹوں کو اس چالکوں کو ٹیکسی ہے ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے میں سب سے زیادہ دکھتیں اس علاقے میں لوگوں کو ہو رہی ہے تو نشتی طور پر کہیں نہ کہیں اب لوگوں کی جو سمسیہ ہے لگاتار پارشت کا کہنا ہے کہ ہم نے اٹھائی ہے آنے والے سمیں میں اس سمسیہ کا اصطائی حل ضروری ہے سوشیل کوشک نیوزیٹین گوالیر گوالیر کا حال آپ کو دکھا رہا تھے کہ آخر کیسے ایک صرف تعلاب میں تبدیل ہو جاتی ہے اور سوشیل کوشک ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے بات کرنے کے لئے سوشیل کلیکٹر مہودیا کہہ رہی تھیں کہ ریویو ہوگا نالی نہیں بنی ہے لیکن جب کوئی سڑک یا سرکاری نرمال ہوتا سروے ہوتا ہے کہ کتنی اونچائی ہوگی کتنی موٹائی ہوگی سڑک کی کیا کیا اس میں اور ہونا ہے کیا آنکھ مون کر یا پھر آنکھ بند کر نرمال کر دیا جاتا ہے سوشیل بلکل لوگوں سے بات کریں آپ مجھے کہ گوالیر شہر میں سڑکیں بدحال ہیں سب سے زیادہ بڑی پریشانی یہ کہ جو نالی ہے نہیں ہے اس وجہ سے تو کیا بینہ پلاننگ کے سڑکیں ہو بنای جاتی اور خراب ہوتی ہے دیکھئے بینہ پلاننگ کے یہاں سڑکیں بنا دی گئی ہیں یہاں جب ہی جو بیاریس ہوئی تھی پچھلے دنوں تو یہاں کا عادت پرم پورا پورا ڈوب گیا تھا دینڈیل نگر پورا ڈوب گیا تھا کیونکہ وہاں سمجھ سے یہ تھی کہ پانی نکاسی کی کوئی بیوستہ نہیں تھی سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے ہی پانی نکال رہے تھے اب ساروں کی لاپروائی کس کی لاپروائی سڑکیں جو بدحال ہے کیا وجہ ہے پلاننگ نہیں دیکھئے ابھی آپ نے کہا تھا کہ سڑکوں کا پلاننگ سڑکوں کی پلاننگ ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہوتی ہے تو اس سے پہلے جب سڑکیں بنتی تھی بیس سال پہلے تب سڑکوں کی دونوں طرف سڑکیں چھوڑی جاتی تھی کچھا کچھا ایریا چھوڑا جاتا تھا اس سے کہ پانی جو ہے جمین کے اندر چلے جائے لیکن اب چونکہ ہی وارٹر آلویسٹیں کہیں بھی نہیں ہے تو پانی سڑکوں پر بڑھ جاتا ہے جو مکانوں کا پانی ہے وہ بھی سڑکوں پر آ کر پوری طرح جل جواب اور جل بھراب کی اسطحیق پیدا کر دیتا ہے سڑک خراب سڑکوں سے ہاتھ سے ہو رہا ہے بڑھ رہے لگتا رہا ہے ایک چلی میں کیا ہے گوالیر کے اندر سڑکیں کام ہیں گڑڈے یاد آیا اور ٹوٹل اس لیے یہ لوگ جب سڑک بنانا چاہیے یہ سڑک بناتے نہیں ہے بھرسات آتی ہے تب ہی ان کو سڑکیں بنانے کی یاد آتی ہے اور انہوں نے نکاس سڑکوں کا کئی نہیں دیا گیا اس لیے لوڑ پر پانی بھل جاتا اس کے قارن سڑکیں ڈیمیج ہوتی ہیں آپ وہاں چلاتے ہیں خراب سڑکوں پر تو کیا کیا دکھتیں ہوتی ہے دکھتیں کئی بار پانی بڑا رہتا ہے پتا نہیں شلتا کہ گڑڈہ ہے سڑکیں نہیں ہیں تو گاڑی اس کے اندر چلی جاتی ہے اور گھٹنا ہو جاتی ہے تو لگاتا نگن نگم اس میں جمعیدار ہے کئی نگن نگم کئی بار یہ سڑکیں بناتی ہیں تو وہ سڑکیں بہت گھٹیاں ہیں اور کئی بار اکڑی آتا بھی برسات میں ہی تھوڑے سی پانی برسنے پر وہ پڑے نہیں سڑکیں ہیں کئی سڑکیں جو ہے علاقے کی خراب ہو جاتی ہیں دوسری بات یہ کہ نالی نہ ہونے کے چلتے سڑکوں کے طرف دونوں طرف سرویس روڈ نہ ہونے کے چلتے سب سے زیادہ گوالر کی سڑکیں بدھال ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے دلکل سڑکیں بنائیں تو نالی بنانا بھول گئے اندرینس سسٹم بنانا بھول گئے اور خاندی آزا عام جنتہ کو بھوگتنا پاتا اور جو پیسہ بھی خرط ہو رہا ہے وہ عام جنتہ کے ٹیکس کا پیسہ ہے بہت شکریہ سوشل پوری جان کارک لے